یہ اصول ہے بولنے سے پہلے طول کر کے بولیے کیوں؟ اس لیے کہ بات جو دراصل ہوتی ہے نا وہ تیر کی طرح ہے وہ تیر کی طرح ہے یا کہہ لیجئے کہ گن کے بلٹ کی طرح ہے ایک مرتبہ نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی ہے وقت کی طرح ہے گزر گیا تو واپس نہیں آتی ہے ہماری زبان سے اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچ جائے اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر وہ بدعا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بدعا بھی دور کرتا ہے فایدہ نفخ في الصور فایدہ نفخ في الصور فلا ساب بينہم يومئذ ولا يتسالون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و به نستعین صلاته السلام وعلا رسوله الكریم وعلا آلہ واصحابہ ومن تبعهم بحسان الى یوم الدین اما بعد ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی افقه قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک معزز اور مکرم مسلیان مسجد مدینہ منورہ کے بہت معروف و مشہور علم دین فضیلت الشیخ عبدالرزاق البدر حفظ اللہ کی کتاب حدیث الاخلاق جو ہے ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں آخری درس جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس میں بنیادی طور پر یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی اگر جھگڑا چھوڑ دے تو اللہ کے نبی نے اس کے لئے جنت میں گھر کی زمانت دی ہے اور جنت کے سب سے عالی مقام میں اس کے لئے گھر کی زمانت دی گئی ہے جو اپنے اخلاق کو سب سے اونچا اور بلند بنا لے اور یہ زمانت کس نے دی ہے کس نے دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دیتے کسی کو جب تک اللہ تعالی اس بات کا حکم نہیں دیتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے دلیل کے طور پہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں ستائیسوہ پارہ پڑھئے سورة النجم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک اللہ کی وحی نہیں آ جاتی تھی بہرحال آج بھی ہم اخلاق کے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم ایک حدیث لیتے ہیں جسے شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے راوی حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتا وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ جامع ترمیدی کی روایت ہے جامع ترمیدی میں حدیث نمبر ایک ہدار نو سو ستاسی اور علماء البانی رحمہ اللہ نے اس کی سنت کو حسن قرار دیا ہے درہا اس حدیث پر غور کرتے ہیں پہلے اس کا معنی سن لیجئے اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ حیث ما کنت جہاں بھی رہو گزارش تھوڑا قریب آجائے نہ میرے آپ سب تھوڑا قریب آجائے ہیں جزاکم اللہ خیرن اللہ کے رسول نے کہا اتق اللہ حیث رو ما کنت ہم جہاں بھی رہیں جاہے مجلس میں بیٹھے ہو یا تنہائی میں ہو خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا اسپیشلی انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان بن جاتا ہے پھر انسان ترہ ترہ کی شیطانیہ کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی گناہ کی طرف شیطان لے جاتا ہے کبھی برائی کی طرف کبھی بے حیائی کی طرف تو اللہ نے ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق اللہ حیث ما کنت جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو یہ یقین جال لے یہ سب کے لئے ہم میں آپ سب کے لئے یعنی اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو اختیار کیا جائے اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے رکھ جائے جائے ہم تنہائی میں ہو تو بھی اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں ہم مجلس میں ہیں تو بھی اللہ اس کے رسول کے پابند ہیں یہ ہے تقوی اس کے بعد کہا وَأَتْبِئِ سَيَّاتِ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا یہ انسانی فطرت ہے تقاضہ ہے عموماً کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں یہ بعید بات نہیں ہے گناہ ہونا کیا ہے لیکن گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے انسان کا گناہ ہو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطعون ہر بنی آدم انسان جو ہے وہ گنہگار ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو خیر الخطعین التوابون بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد فوراں توبہ کر لے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گناہ ہو جائے تو اس کے فوراں بعد نیکی کر لو کیونکہ یہ نیکی جو ہے اس گناہ کو مٹا دیتی ہے اور قرآن میں اللہ نے یہ اصول بتایا ہے ان الحسنات یدھبن السیعات نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں اللہ اکبر یہ دوسری وسیعت تھی تیسری وسیعت کا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِن لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو اور ہمارا کیا ہے اخلاق کے متعلق جو ہے یہ درست چل رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملو اس حدیث کو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے کیوں لایا ہے اس حدیث کے بڑے فائدے ہیں میرے بھائی تین باتیں اس میں بیان کی گئی ہے پہلے کا تعلق اللہ تعالیٰ اور بندے سے ہے دوسرے کا تعلق خود بندے کا اس کے نفس سے ہے اور تیسرے کا تعلق بندے کا مخلوقات سے ہے دوسرے لوگوں سے ہے اب یہ تینوں تعلقات اگر ہم نے ٹھیک کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے لئے ہے پہلی چیز کیا کہا اتق اللہ حیث ما کنت جہاں بھی رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کے ساتھ بندے کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ تقوی کا ہونا چاہیے خلی اللہ 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 ہمارا رب ہے اللہ ہمارا خالک اللہ ہمارا مالک ہے یہ اقرار کرنے کافی نہیں ہے بلکہ اس اقرار کی جھلک یہ دکھنی چاہیے کہ آدمی اللہ کو اپنا رب مانے تو اسی کی عبادت کرے اللہ کو اپنا خالک مانے تو اسی کی بندگی کرے ڈرے تو اسی سے ڈرے مانگے تو اسی سے مانگے ہاتھ پھیلائے تو اسی کے آگے پھیلائے یہ تقویٰ ہے جو رب اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے اور اللہ نے تقویٰ کی وسیعت تو پہلے نبیوں کو بھی کی ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے سورة النساء پڑھئے سورة النساء کی آیت نمبر 131 کی تلاوت کیجئے 131 میں اللہ نے کہا وَلَقَلْ وَسَّيْنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُ اللَّهُ اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا اور آپ کو اللہ نے ہم سے پہلی امتوں کو اور ہمیں بھی کس بات کی وسیعت کی اَنِ اتَّقُ اللَّهُ اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کی تقویٰ کی وسیعت کی اور اللہ کے نبی نے کیا کہا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ مَا كُنتَ جہاں بھی رہا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو یہ تقویٰ کیا ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے بات سمجھ میں آرہی نا میری صحیح سمجھ آرہی نا ٹھیک ہے تقویٰ کیا ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہے یہ معاملہ ہم نے ٹھیک کر لیا نا تقویٰ کا تو سمجھے کہ ہم نے اللہ کو راضی کر لیا دوسرا مسئلہ کیا تھا دوسرا ہے وَأَتْبَعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو یہ بندے کے خود سے تعلق ہے کیوں گناہ کریں گے تو جہنم میں کون جائے گا ہم جائیں گے نیکی کریں گے تو جہنم میں کون جائیں گے ہم جائیں گے تو یہاں بندے کا اس کے نفس سے تعلق بتلایا گیا ہے اور ایک انسان اپنے نفس پر ظلم نہیں کرے اس وقت یہ ظلم نہیں ہوگا کہ جب وہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لے لیکن گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہی اپنے آپ کو چھوڑ دے تو یہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر بلیک کلر کا ایک ڈاٹ ڈاٹ سمجھتے نا نقطہ پڑ جاتا ہے ایک وائٹ پیپر لیجئے اور آپ اس پر ایک بلیک ڈاٹ ڈال دیجئے پھر اگر توبہ کیا اللہ تعالیٰ اس بلیک ڈاٹ کو مٹا دیتا ہے ختم پھر سے دل بندے کا صاف ہو گیا لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد نیکی نہیں کرتا ہے تو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ وہ نقطے پڑتے پڑتے اس کا دل جو ہے بلکل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیلڈ پیک کر دیتا ہے ختم اب اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہونے والا ہے نہ قرآن کا نہ حدیث کا نبی کی سنتوں کا نہ واقعات کا نہ کسی چیز کا اس کے اوپر کتاب السنت کی کسی دلیل کا اس کے اوپر اثر ہونے والا نہیں کیوں کیونکہ اب اللہ رب العالمین نے اس کی قسمت میں بدبختی کو لکھ دیا اس کے عمل کی بنیاد پر یہ بندے سے بندے کا تعلق ہے گناہ ہوا میرے بھائی گھبرانے کا نہیں ہے گناہ ہوتا ہے انسانی فطرت ہے لیکن بڑی چیز کیا ہے گناہ کے فوراں بات نیکی کیجئے آپ فوراں بات نیکی کیجئے انشاءاللہ 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 تیسری چیز جو بتائی گئی وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنِ یہ انسانوں سے بندے کا تعلق ہے لوگوں سے جب ملاقات کرے تو انسان جو ہے اچھے اخلاق سے ملاقات کرے خالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِنْ حَسَنِ جب ملاقات ہو تو کیسے ہو اچھے اخلاق سے ملاقات ہونی چاہیے یہ آپ یاد رکھیں اب اچھا اخلاق کیا ہے دوستوں کے ساتھ ملے تو ایک دوسرے سے مسافہ کیے گالی گلوچ کر لی اچھا اخلاق ہے نہیں مسکر آکے ملیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ نہیں تو اپنے مسلمان بھائی سے مسکر آکے ملنا کیا ہے صدقہ ہے بہت طریقے ہیں صدقے کہ محتاج کی مسکین کی مدد کرنا صدقہ ہے لیکن یہ طریقہ بھی ہے کہ ملے تو مسکر آکے ملیے آپ اس سے مہباب سے ملاقات کرتے ہم غصے میں بالکل بچاری امہ ڈر جاتی ہیں کیا ولنا بیٹے کو بہت غصے میں ہیں اببہ کی عمر ہو گئی کبھی اببہ اپنے ہاتھوں سے ہمارا ہاتھ جاتے تھے آج ہمارے غصے کو دیکھ کر کہ اببہ کی زبان نہیں چلتی ہے یہ اچھے اخلاق نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے واسطے یہ اچھے اخلاق نہیں یقین جانو آپ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں سے ملاقات کر عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو خود کے ماں باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے اپنے بھائی سے اپنی بہن سے ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ نے نبی کے اخلاق کے بارے میں کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ پڑھئے سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ نے کہا اے نبی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا ہے یقین جانے جن کے دلوں کو اللہ نے نرم بنایا نا واللہ ان پر اللہ کی خاص رحمت ہے اللہ نے نبی کے بارے میں کہا یہ اللہ کی ہی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے اگر آپ سخت دل ہوتے لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ لوگ آپ کے قریب بھی نہیں آتے اب ہماری سختی ایسی ہوتی ہے کہ گھر میں پہنچے تو بچے بیدک کے دوسری طرف چلے جاتے بیوی کہیں اور چلی جاتی ہے اور ماباب بچارے کہیں اور کا راستہ پکڑ لیتے ہیں یہ ہمارے اچھے اخلاق نہیں ہیں یہ اللہ کے رسول کے اخلاق تو نہیں ہے کم سے کم یقین جان لے آپ یہ صحابہ کے اخلاق نہیں ہے میرے بھائی اور آئیے یہ تو ہوا تین باتیں تقوی اختیار کریں جہاں بھی رہیں گناہ کے بعد کیا کریں کیا کریں نیکی اور لوگوں سے کیسے ملے اچھے اخلاق سے کیسے ملے اچھے اخلاق سے یہ تین باتیں یاد رہیں گی اب چلیے چار حدیثیں ایسی ہیں کہ پورے اخلاق کا مجموعہ ہے وہ بہترین بات شیخ عبد الرزاق البدر حفظ اللہ نے لکھی اس بات کو اصل امام ابن رجب رحمہ اللہ کے بہت مشہور کتاب ہے جامع العلوم والحکم انہوں نے اللہ اکبر امام ابو محمد بن ابو زید القیروانی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ جمع و آداب الخیر و عزمت ہی تتفرغ من اربعت احادیث چار حدیثوں میں سارے عدب کو جمع کر دیا گیا ہے سبحان اللہ چار حدیثیں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو انشاءاللہ میں وہ حدیثیں لکھ کر کے آپ کو بچھا دوں اگر آپ چاہے تو تاکہ وہ ہمارے سامنے ہو زندگی بھگ چار حدیثیں پہلی حدیث پہلی حدیث جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جب موں سے بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ چھپ رہے پہلی حدیث دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکوہما لا یعنیہی ایک انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ فضول کے کاموں میں نہیں پڑتا تیسری حدیث اللہ کے نبی نے وسیعت کرتے ہوئے کہا لا تغذب غصہ نہیں ہونا اور چوتھی حدیث المؤمنو یحب لے اخی ما یحب لے نفسی مؤمن وہ ہے جو اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ یہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے ان چاروں حدیثوں میں کہہ لیجئے کہ مکمل اخلاق کو جمع کیا گیا ہے اب آئیے ان چاروں حدیث کی تھوڑی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ چلے پہلی حدیث پہلی حدیث کیا تھی من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن اول یسمت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے بات کرے تو خیر کی بات کرے ورنہ وہ خاموش رہے یقین جانے زبان کی جو حفاظت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اخلاق میں بہت بڑا اس کا دخل ہے بہت بڑا دخل ہے یعنی انسان کے اخلاق کو بگاڑنے کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے اس کی زبان ہے جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کے بارے میں پتا نہیں چلتا لیکن جب وہ زبان کھولتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اخلاق کیسے ہیں اسی لئے یاد رکھیں میرے بھائی کہ جب بات کریں تو تین باتوں کا خیال کرے ہمیشہ کتنی باتوں کا تین باتوں کا اگر جب ہم بات کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ میں جو بات بولنے والا ہوں اس میں خیر ہے تو بول دینا چاہیے پہلی چیز دوسری چیز اگر ہم بات کرنے والے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو بات ہے یہ شر ہے برا ہے گالی ہے کسی کے تعلق سے یا غیبت ہے اس میں یا اس میں چگلی ہے یا جھوٹ ہے یا کسی کا مزاق اڑانا ہے تو اپنی زبان کو خاموش رکھئے کبھی بھی نہ بولیے ٹھیک ہے اور تیسری بات جن باتوں کے بارے میں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ خیر ہے کہ شر ہے بولنا نہیں بولنا کیا کرنا تو وہاں بھی خاموشی اختیار کر لیجئے یہ اصول ہے بولنے سے پہلے طول کر کے بولیے کیوں اس لیے کہ بات جو دراصل ہوتی ہے نا وہ تیر کی طرح ہے وہ تیر کی طرح ہے یا کہہ لیجئے کہ گن کے بلٹ کی طرح ہے ایک مرتبہ نکل جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی وقت کی طرح ہے گزر گیا تو واپس نہیں آتی ہماری زبان سے اگر ماں باپ کو تکلیف پہنچ جائے اللہ کی قسم کہتا ہوں اگر وہ بدعا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بدعا بھی قبول کرتا ہے اب ذرا غور کر کے دیکھیں یہاں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں میں دیکھے میں سیدھی سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں میں آپ کو یہ نہیں کرنا آپ مجھے آ کر کے خبر دے بتائیں اپنے نفس سے پوچھ کے دیکھیں آج تک زندگی میں کتنی ایسی باتیں بولی ہیں آپ نے اور ہم نے کہ جس سے ماں باپ خوش ہوئے ہو یا ناراض ہوئے ہو آپ دیکھیں زبان کے بارے میں اللہ نے جب قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات کی تو اللہ نے کیا کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ یہ زبان کی بات ہے ان کو اُفْ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اُفْ تک بھی نہیں کہنا اپنے ماں باپ کو اس لیے زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ تیر کے طرح ہوتی ہے جو جانے کے بعد انسان کو زخمی کر دے آپ سو مرتبہ سوری بول لیجئے کیا زخم ٹھیک ہونے کے بعد جو داگ باقی رہ جاتا ہے اب جب اس داگ کو دیکھتے ہیں تب آپ کو یاد آتا ہے کہ یہ زخم فلا چیز کے وجہ سے ہوئی تھی مجھے ہے کی نہیں یہ چیز کسی کا ہاتھ پیر جل گیا کبھی تو زندگی بھر جب وہ دیکھتا اسی یہ چیز سمجھ میں آتی نہیں یہ فلا چیز کی وجہ سے ہوئی تھی اخلاق اپنے اچھے کرنے نہ ہم نے تو ہم نے سب سے پہلے کیا ہے اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہوگی میرے بھائی حفاظت کرنی ہوگی دوسری دوسرا نقطہ جو بتایا اخلاق کے ارکان میں سے دوسرا پلر جو ہے اخلاق کا وہ کیا ہے من حسن اسلام المرء ترکوہ مالا یعنی ہی کہ فضول کے کاموں میں مومن نہیں پڑتا ہے اب کون سا کام فضول ہے اور کون سا کام کام ہے یہ فیصلہ کون کرے گا سوالی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہم ہر چیز کو جو چیز ہمیں پسند نہیں آتی فضول ہے یہ ہمارا اصول ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے خلاص یہ فضول ہے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں فضول کیا ہے اور کام کیا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا جی کون کرے گا جی زور سے بولیں آپ نیچ کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کریں گے کون سا کام فضول ہے اور کون سا کام کام کہیے کون کریں گے ایک مثال دیتا ہوں وقت کی بربادی وقت کو برباد کر دینا یہ فضول ہے یا کام ہے امانداری سے چلو آپ چائے پینے کیلئے چائے کے دکان میں پانچ منٹ میں کام بن سکتا ہے پہلے تو ان واحیات جگہوں میں جانا نہیں چاہیے آپ جائے چائے کے دکان میں آپ چائے پینے کے جائے دس لوگ بیٹھ کے وہاں سگریٹ پی رہے ہیں چار لوگ بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے لوگ ملک چلاتے بیٹھ کر کے فلا ایسا کر دیا فلا کوئی ایسا کرنا تھا یہ کرنا تھا کچھ لوگ دنیا بھی چلاتے ہیں بیٹھے بیٹھے ساری باتیں ہو جاتی ہیں وہاں فلا کی بیٹی یہ کر رہی ہے فلا کا بیٹھ اللہ کے بندے تو اپنی فکر کر اپنے قبر کی فکر کرو اپنی جنت اور اپنے جہنم کی پرواہ کرو پوری دنیا کی خبر با رہتی ہے پہلے تو جانا نہیں چاہیے ان جگہوں پہ اگر گئے بھی تو پانچ منٹ میں چائے پی کے نکل سکتے وہاں پندرہ منٹ بیٹھنا فضول ہے کی کام ہے بعض لوگ کہیں گے نہیں شیخ وہاں بیٹھے تو دوستوں کے ساتھ تھوڑا بیٹھتے ٹائم گزارتے یہ بھی تو ایک کام ہے وہ کام تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے عشاء کے نماز میں آؤ یار مسجد میں ملتے ہیں بیٹھ کے بات کریں گے ہو سکتا کی نہیں ہو سکتا تو فضول کیا ہے اور کام کیا ہے یہ تیز شریعت کرے گی شریعت اسلامیہ کرے گی یہ یقین چال لے آپ اس لئے میرے بھائیوں کیا ہے کہ فضول میں وقت کی بربادی یہ سب سے بڑی مسئبت ہے ہمارے نوجوانوں کی وہ موبائل کمپنیز نے جو ہے ڈیڑھ جیوی ڈاٹا دے دیا ہے بچوں کو ہمارے اب ان کو فکر رہتی ہے ڈیڑھ جیوی ختم کیسے ہوتا جب تک بارہ بجے رات تک ختم نہیں ہوا تب تک اس کو چلنے دو ابھی اچھا بارہ بجے کے بعد بھی اگر چل رہا تو پھر میسج کرتے دوستوں کو ارے یار ابھی تک ختم اچھ نہیں ہوا انہیں چل رہا چل رہا چل رہا اللہ کی پرانہ نہیں میرے بھائی وقت کی بربادی نہیں کرے ایک مرتبہ وقت جو طالب علم ہے پڑھنے والے ہیں ان سے گدارش ہے پڑھائی میں کھلوانا نہ کرے وقت کو برباد نہ کرے جو جوب کرنے والے ہیں آپ بہتر سے بہتر جوب کی تلاش کیجئے وقت کو برباد نہ کیجئے وقت گزر جانے کے بعد وقت ہاتھ بھی نہیں آتا اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ابھی رہتے وقت جو ہے آپ کے پاس وقت ہے اپنی اصلاح کر لیجئے یہ اچھا اخلاق ہے وقت کی بربادی نہ کرنا یہ اچھا اخلاق ہے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا مطالعہ کیجئے آپ تیس سال نبی کے حیثیت سے زندگی گزارے تیس سال آپ کی عمر نبوت چالی سال کے عمر میں ملی تیس سال وقت کی آپ نے اتنی قدر کی کہ اس تیس سال میں اللہ نے اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ جب آپ دنیا سے گئے تو پورا عرب جو ہے اسلام میں داخل ہو چکا تھا یہ برکت تھی آپ اماموں کی زندگی پڑھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک مرتبہ کسی نے اندازہ لگایا تھا تو ان کی عمر اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا جب اندازہ لگایا تو کیا پتا چلا معلوم شاید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ہے یہ کہ روزانہ پیدائش سے لے کے موت تک روزانہ انہوں نے چالیس صفات لکھے ہیں لیکن بچہ پیدا ہوتے تو لکھنا شروع نہیں کر دیتا بارہ پندرہ بیس سال کے عمر تو لگتی ہے سوچی اللہ نے وقت کی جنہوں نے قدر کی اللہ نے کتنی برکت دی ان کی زندگی میں تو اچھا اخلاق یہ ہے کے وقت کو بربادی سے بچائے جائے تیسری چیز جو ہے اخلاق کے ارکان میں وہ ہے غصہ نہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا وسیعت کیجئے کہا لا تغذب وسیعت کیجئے کہا لا تغذب وسیعت کیجئے کہا لا تغذب غصہ نہیں ہونا اور یاد رکھے غصہ جو ہے نا اس کے بارے میں بعض سلف کہتے ہیں غصے کی خرابی بیان کرتے ہیں کہ غصہ جب شروع ہوتا ہے نا تو یہ پاگلپن ٹائپ کا ہوتا ہے غصے میں یہ توڑ دو وہ مار دو ان کو گالی دے دو ان کو برا بلا بول دو آدمی تمیز تک بھول جاتا کہ سامنے والا مجھ سے بڑا ہے سامنے والا مجھ سے اب ایک یہ ہمارے نانل نگر چورستہ پہ نانل نگر کا جو چورستہ ہے نا آلیو ہسپٹل کے آگے کا صبح میں آفیس جا رہا تھا تو ایک آٹو والے بزرگ تھے سفید داڑی والے تھے اللہ ان پر رہم فرمائے گاڑی لے کے جا رہے تھے ٹھیک ہے اب لیفٹ سائیڈ جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا ہے لیفٹ آپ کو جانا ہے ایک بندہ مسلمان بچہ تھا اب وہ کار لگا کر کے کھڑا ہے روڈ بلوک کر کے انہوں نے ہارڈ مارا ٹھیک ہے تھوڑی سی جگہ دی اس نے جاتے وقت گاڑی صرف والا صرف ایسے ٹچ ہوئی تھی میں وہیں تھا سگنل بند تھی میں وہیں تھا ایک خراش تک اس کی گاڑی پنیا تھا وہ بندہ آیا کالر پکڑ کے ان کو باہر نکالا اور اس کے بعد ان کو ننگی ننگی گالیا دے رہا تھا یہ غصہ جو ہے یہ صرف کہتے ہیں کہ یہ پاگلپن کی طرح شروع ہوتا ہے لیکن جب یہ ختم ہوتا ہے تو آدمی کو شرمندہ کر کے جاتا ہے بعد میں آدمی کو محسوس ہوتا ہے رہے میں نے کیا کر دیا غصے میں ایسا بول دیا غصے میں وہ ایسا کر دیا غصے پر قابو رکھئے غصہ فوراں چڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی غصہ ہے غصے کے عالم میں کھڑا ہے تو بیٹھ جائے ٹھیک ہے اور اگر غصہ نہیں جا رہا ہے تو بیٹھا ہے تو لیٹ جائے انشاءاللہ اپنی حالت تبدیل کر لے یا آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے گھر میں ماں باپ کی کوئی بات یا بھائی بہن کی کوئی بات یا بیوی بچوں کی آپ وہاں سے اٹھ کے باہر چلے جائیے ضرور نہیں کہ آپ ان کی باتوں پر ریاکشن دکھائیں اور ناراض ہوں چلائے شور کریں ہاتھ اٹھا دیں مار دیں نہیں غصہ نہیں کرنا غصہ کرنا یہ بد اخلاقی کی دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ اذا غضب احدکم فلیسکت جب غصہ آ جائے خاموش ہو جاؤ زبان کو پکڑ کے رکھی شیطان اس وقت کھیلتا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے بدبختی کرنے کا انسان کے ساتھ تیسرا رکن کیا ہے غصہ نہیں کرنا اور چوتھی بات یہ ہے کہ لا یومن واحدکم تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کریں جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اب مجھے پسند ہے بھائی کہ میں یہ پین رکھوں تو اتنا تو دل ہونا چاہیے کہ کبھی بھائی کو تحفہ دینا پڑے تو میں یہی پین دوں یہ آپ جان لے یہ چیز کیا ہے اخلاق کو صدہار دے گی میرے بھائی حسد کا معاملہ ختم ہو جائے گا سب سے بڑی چیز جو اخلاق میں سب سے بڑی چیز معنی ہے نا حسد اس کا ایسا کیوں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اچھا ہو تو کسی کا اچھا گھر دیکھے تو خوش رہے کہ اللہ نے اس کو نوازہ ہے اللہ مجھے بھی نوازے گا ہماری گاڑی اچھی ہو کسی کے گاڑی دیکھے تو خوش ہو کسی کا لباس دیکھے تو خوش ہو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے یا رب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کیجئے اپنی بہنوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کیجئے اور میں اپنی بہنوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ آپ اگر چاہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے تو اپنی مسلمان بہن کے لیے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور اگر دل میں حسد آتا ہے تو ایک دعا سیکھ کے جائیے قرآن مجید صورت الحشر کی تلاوت کیجئے آیت نمبر دس میں اللہ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ تو ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں حسد اور جلن نہیں رکھنا یہ دعا خوب کریں اللہ سے ممکن ہے اللہ تعالی دل سے حسد اور جلن کو نکال دے تو الحمدللہ کتاب کا یہ مقدمہ تھا جو آج ختم ہوا آئندہ درس میں اب کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ تو آج جو میں نے بات بتائی وہ ٹوٹل سات باتیں ہیں سب سے پہلی چیز جہاں بھی رہے اللہ سے ڈریں گناہ کے بعد کیا کریں نیکی کریں اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملے اچھے اخلاق کی بنیاد چار چیزوں پر قائم ہیں بات کریں تو خیر کی بات کریں ورنہ چھپ رہے فضول میں وقت بربادی نہ کریں ایسے ہی غصہ نہ ہو بکار میں اور ہو بھی تو خاموش رہے یا وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور چوتھی چیز اپنے لئے جو پسند کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پسند کریں دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اخلاق کو صدھار دے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھ کر اخلاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں وہاں ایک بھائی تعاون کے لئے بیٹھیں یہ بھی اچھا اخلاق ہے کہ مسلمان بھائی کا تعاون کریں تو جاتے جاتے کچھ نہ کچھ ان کا تعاون کرتے جائیں اللہ تعالی آپ سب کو خیر و حافیت سے رکھیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے اور دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں ایسے ہی دین سیکھنے پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ علیہ لنتا استغفروکا واتوب علیک جزاکم اللہ و خیرن اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ